اسلام علیکم جی ویلکم بیک ایک اپسوڈ آف کرکٹو آپ دسمان گنی امید کرتا آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آپ لوگ کے لیے ایک بریکنگ نیوز لے کر آئے ہیں ایک خبر آ رہی ہے آئی سی سی نے ایک امرجنسی مٹنگ بلائی ہے تمام بورڈز کو انہوں نے بلائیا ہے اور لندن میں وہ مٹنگ کرنے جا رہے ہیں کچھ ہی دن بعد وہ مٹنگ ہوگی پانے سے چھے دن بعد جس میں آپ لوگ کو پتا ہے کہ تمام بورڈز بیٹھیں گے اور اس میں بات چیت ہوگی آئی سی سی ورڈ کپ کے اوپر اس میں سکیجول کے اوپر بات ہوگی سکیجول کا بھی اعلان کیا جائے گا ورڈ کپ کے وینیوز اور سکیجول بتائے جائیں گے کہ کہاں پر کون سی ٹیم کپ میچ کھلے گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایشیا کپ کے معاملات چل رہے ہیں پاکستان انڈیا کے درمیان یہ جو معاملات چل رہے ہیں اس کے پر بھی بات ہوگی کیونکہ آئی سی سی نے اب جب وزٹ کیا پاکستان کا انہوں نے دورہ کیا ان کا جو آئی سی چیئرمن آئے تھے تو ان کا یہاں پہ آنا کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کوئی فائدہ نظر نہیں آیا کیونکہ کوئی بھی بات یہاں پر تیر نہیں پائی اور وہ ان کا جو یہاں پر ٹور تھا وہ بالکل فلوپ رہا تو اب آئی سی نے ایک میٹنگ بلائی ہے وہاں پر پاکستان اور بی سی آئی کو ماملے سامنے بٹھا کر وہاں پر بات ہوگی وہاں پر اس ماملے کی جڑ کا اکھاڑا جائے گا اس ماملے کی جڑ تک پہنچا جائے گا اور کوئی فیصلہ کیا جائے گا کیونکہ آئی سی نہیں چاہتا کہ پاکستان کی ویسے یا انڈیا کی ویسے ان کا آئی سی ایونٹ سب سے بڑا جو آئی سی ایونٹ ہوتا ہے ونڈے ورلڈ کپ وہ خراب ہو تو وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان انڈیا کے معاملہ تیہ پائیں تاکہ اچھے طریقے سے ورلڈ کپ ہو پاکستان ورلڈ کپ جا کر وہاں پر انڈیا میں کھیلے اور وہ سکیجول اور وینیوز کا بھی اعلان کریں جتنی جلدی ہو سکتا ہے ان کے پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو اور خبر ہے وہ یہ ہے کہ آئی سی سی کے ساتھ ایسی سی ایشین کرکٹ کونسل نے بھی ایک میٹنگ بلائی ہے تمام بورز وہاں پر بھی جائیں گے ایسی سی میٹنگ میں بیٹھیں گے اور ایشیا کپ کو پر فائنل حتمی فیصلہ سنایا جائے گا اور وہ فیصلہ کیا ہوگا وہ فیصلہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ بی سی سی آئی اور باقی بورز نے تقریباً یہ کہہ کر لیا ہے بی سی سی آئی نے تو یہ کہہ بھی دیا کہ اگر پاکستان کو کھیلنا ہے تو سر لنکا میں آ کر کھیلے سر لنکا ہوسٹ کرے گا ایشیا کپ کو ورنہ پاکستان کی مرضی ہے تو اب یہ جو فیصلہ ہے یہ اوفیشلی طور پر اس میٹنگ میں سنایا جائے گا پاکستان کو بھی اس میں بلائے جائے گا آپ کو بتا ہے کہ اس سے پہلے جو ان کی میٹنگ ہوئی تھی ایشیا کپ کوئنسل کے جو بورز ہیں وہ آئی پیل کے فائنل میں گئے تھے وہاں پر میٹنگ ان کی ہوئی تھی لیکن اس میں پاکستان نہیں تھا اور اب جو میٹنگ ہے وہ تمام بورز وہاں پر موجود ہوں گے پاکستان کو بھی وہاں پر بلائے جائے گا اور وہاں پر پاکستان کو پڑھ کر سنایا جائے گا پاکستان کو وہاں پر اوفیشلی طور پر کہا جائے گا کہ آپ کا جو ہائیبرڈ موڈل ہے وہ ہمیں تسلیم نہیں ہے پاکستان کا جو یہ ایشیا کپ ہے وہ ہم سر لنکا کو دے رہے ہیں سر لنکا میں یہ میچز ہوں گے اگر آپ کو آنا ہے تو آپ آئیں ورنہ آپ کی مرضی ہے تو یہ اب سیصلہ سنایا جائے گا اور اس کے چانسز پاکستان اس کو انکار کرے گا اور یہ ایک بڑی پھر خبر ہوگی کیونکہ پاکستان نے پہلے ہی کہا ہے کہ ہم اگر ہائیبر موڈل کے تحر نا کھیلا گیا ایشیا کپ تو ہم نہیں جائیں گے کہیں اور کھیلنے ہم بائی کورٹ کریں گے اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس لمحے کیا فیصلہ کرتا ہے فائنلڈی سیئن اب پاکستان کیا کرتا ہے کیا پاکستان ایشیا کپ سے بائی کورٹ کرتا ہے یہاں پھر ایشیا کپ کھیلنے کے لیے پاکستان سیکریفائز کرے گا اور پاکستان جائے گا کھیلنے جی اب دیکھتے ہیں اس میٹنگ میں ہو جائے گا لیکن جو سب سے بڑی خبر وہ آئی سی سی کی میٹنگ ہوگی کیونکہ آئی سی سی بھی بڑا پریشان ہے آئی سی ان دونوں بورڈز کو لے کر پریشان ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ ان کے معاملات حل ہوں اور اچھی بات ہے ان کو میٹنگ ان کے آمنہ سامنے بٹھا کر ان کے درمیان کوئی فیصلہ کیا جائے پاکستان اور انڈیا دونوں بورڈز بھی بڑے نکمے بورڈ ہیں میں نے یہ حساب لگایا ہے کیونکہ ان کے یار جو ان کو ایک بار بھی انہوں نے آمنہ سامنے بیٹھ کے بات نہیں کی پس میڈیا کے اوپر خبریں آ رہی ہیں میڈیا کے اوپر بیانات دیے جا رہے ہیں کبھی نجن سیٹی دے رہے ہیں کبھی جیشہ کوئی بات کرتے ہیں لیکن آپس میں بیٹھ کر آمنہ سامنے بیٹھ کر ٹیبر ٹوک نہیں کرتے اور جس کی ویسے کوئی بھی حتمی بسیعن نہیں لیا جا رہا ہے اور معاملات خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں جب تک یہ دونوں آمنے سامنے نہیں بیٹھیں گے کوئی درمیانہ راستہ نہیں نکال لیں گے تب تک اس ایشیا کپ اور باقی پاکستان انڈیا کے معاملات حل نہیں ہونے والے اور میرے خیال سے آئی سی سی کی جو میٹنگ ہے جو ان کا فوکس ہے وہ اسی بات پر ہوگا دونوں کو بٹھا کر اور وہاں پر کوئی سائسلہ کیا جائے اور اس کے علاوہ یاد جو خبر ہے وہ سری لنکا اور پاکستان کے معاملات کے اوپر یہ بھی اب ایک نئی چیز چل پڑی ہے سری لنکا چاہ رہا ہے کہ وہ ایشیا کپ کو ہوسٹ کرے جس کے اسے اس کے معاملات پاکستان سے تھوڑے سے خراب ہوئے ہیں ان کے تعلقات تھوڑے سے خراب ہوئے ہیں حالانکہ سری لنکا کے پاکستان سے ریلیشن بڑے اچھے رہی ہیں پاسٹ میں لیکن یہ جو پاکستان نے سری لنکا کے ساتھ دو ٹیش میچز کھیلنے ہیں میں نے آپ کو کل ایک خبر دی تھی کہ پاکستان اور ان کے درمیان جو دو ٹیش میچ ہونے ہیں تو پاکستان چارہ کے تین میچز ونڈے میچز بھی ساتھ کھیل لے لیکن سری لنکا نے انکار کر دیا لیکن آج کچھ خبریں چلیں اور یہ کہا گیا کہ جو ریل ریزن ہے جو مین ریزن ہے اس تین میچز ونڈے میچز کے کینسل ہونے وہ آج سامنے آئی اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان یہ جو میچز ہیں اس لیے کینسل ہوئے کیونکہ ایشک آپ کو لے کر پاکستان سری لنکا کے معاملات خراب ہوئے سری لنکا نے پاکستان سے ہوسٹنگ کی انہوں نے کہا کہ ہمیں ہوسٹنگ دیں ہم میچز کروانا چاہتے ہیں پاکستان اسے نراز ہوا پاکستان نے یہ کہا ہم آپ سے ونڈے میچز بھی نہیں کھیلیں گے کیونکہ جب ونڈے میچز پاکستان سے کھیلے گا تو ہوسٹنگ رائٹس بھی ان کے پاس ہوں گے سری لنکا میں وہ میچز ہوں گے تو سارا فائدہ سری لنکا کو ہونا ہے لیکن پاکستان اب یہ کہا دیا کہ ہم آپ کو فائدہ نہیں دیں گے آپ نے جو ہمارے ساتھ کیا ہم سے اشکپ لے رہے ہیں تو ہم آپ کے وہاں آکے نہیں کھیلیں گے جو سکیجول ہے دو ٹیچ میچ ہم بس وہی کھیلیں گے لیکن میرے خیال دیار یہ سچ نیوز نہیں ہے یہ ریل نیوز نہیں ہے ریل خبر جو میں نے آپ کو کل دی تھی وہ وہی ہے جناب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سری لنکا چاہتا ہے کہ پاکستان سے نہ کھلے کیونکہ سری لنکا نے منع کیا ہے سری لنکا کے بیزی سکیجل سری لنکا سری لنکا کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اگر آپ ایف ٹی پی دیکھیں اگر آپ سکیجول دیکھیں ان کی ٹیم کی مصروفیات دیکھیں تو وہ پاکستان سے مشکل ہے کہ ان کے پاس کوئی ٹائم نکلے صرف ان کے پاس نو دن ہے اگر آپ ان کا سکیجول دیکھیں تو پاکستان اور سری لنکا کے درمیان جب دو ٹیش میچ کھیلے جائیں گے اس کے بعد ان کا لنکا پریمر لگ ان کے درمیان صرف نو دن ہے اس نو دن میں آپ اگر تین میچز کھیلنا چاہئے تو کھیل سکتے ہیں ہو بھی سکتے ہیں تین میچز لیکن جیسے ان کے ریلیشن ہے یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کے ریلیشن اچھے ہوتے ایش اکپ کے معاملات نہ بیچ میں آئے ہوتے تو شاید پاکستان نگوسیشن کر لیتا ان سے اور سری لنکا بھی مان جاتا تین میچز کے لیے لیکن کیونکہ اب معاملات اتنے اچھے نہیں ہیں ان کے ریلیشن اتنے اچھے نہیں ہیں جس کے ویسے سری لنکا نے صاف انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اگر آپ کے پاس میچز نہیں ہے تو ہم کیا کریں ہمارے پاس تو بڑے میچز ہیں ہم نے تو اپنی ٹیم کو کافی میچز دیئے ہوئے ہیں اور مارا کافی بیزی سکیجول ہے تو یہ یار مجھے لگتا ہے کہ مین ریزن یہ ہے لیکن جو آج خبریں چلیں اس میں یہی بتایا گا کہ پاکستان نے منع کیا لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا پاکستان کو میچز کھیلنا چاہیے تھے پاکستان کو ضرورت ہی میچز کی اور میرا نئی خیال کہ پاکستان نے منع کیا ہوگا سری لنکا کی وجہ سے سری لنکا نے یہ منع کیا ہوگا اب یار ریال چیز کیا ہے وہ تو اب کوئی بھی نہیں جانتا وہ تو کوئی اعلان ہو تب بھی ہمیں پاس چلے گا لیکن جو ذرائقہ کہنا ہے جو مجھے لگتا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کو جو سیریز کے لیے منع وہ سری لنکا نے اپنے بیزی سکیجول کی وجہ سے کیا ہے باقی آج سی کے میٹنگ ہونے جاری اس میں دیکھتے ہیں کہ کوئی ڈسیجن نہ آئے کوئی فائنل ڈسیجن نہ آئے سکیجول کا اعلان ہو پاکستان انڈیا کے معاملات کے اوپر کوئی فیصلہ ہو ایشیا کا پیوڈ میٹنگ ہوگی اور ہمارے سامنے تمام چیزیں آ جائیں گی یہ آج کو کچھ خبریں تھیں میں نے سوچا آپ کو بتا دوں امید کرتا آپ کو ویڈیو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں اور شاہر لگے بیل آئیکن کو پریس کریں چاہتا آپ کو ایسے ہی لیٹے سنویے گی ملتی ہے اپنا بہت خارق کیے اللہ حافظ